آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود کو چاند لمحوں کے لیے کشمیری بنانا پڑے گا چاند لمحوں کے لیے ہمیں خود کو فلسطینی بنا کر سوچنا پڑے گا کیونکہ جو بغیر جتو جہد کیے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں انہیں اس نعمت کی اتنی قدر نہیں ہوتی ناظرین حق اور باطل کا مارکہ تو اس قائنات کی ابتدا کے دن سے جاری ہے جہاں پر باطل نمودار ہوتا ہے طاقت پکڑتا ہے ظلم و استبداد کو فروغ دیتا ہے تو وہاں پر حق بھی کسی نہ کسی صورت نمودار ہو جاتا ہے میجر راجہ عزیز بٹی شہید آپ کی طربت پر حاضر ہو کر بلکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ ہم کسی حق کا دفاع کرنے والی عظیم ترین قوت کے سامنے پیش ہوئے ہیں ریاست پاکستان کے ابتدائی دور کے حالات کافی کٹھن تھے مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ لوگ جوک در جوک دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے اس نو ملود اسلامی ریاست کے اندر پناہ گرین ہوتے جا رہے تھے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حصے میں کوئی خاص انڈسٹری تو نہیں آئی نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا اچھا انتظام تھا انفرسٹرکچر نہ ہونے کے برابر تھا سنت و حرفت کا نظام بلکل ابتدائی سطح پر تھا اور ملک کی سیکیورٹی اور دفاعی صورتحال بھی خاصی نازک تھی سیاسی قیادت کو متحد کرنے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی مدبرانہ صلاحیت اسے برپور قیادت دن رات مینت میں مصروف اور مگن تھی مگر دفاع وطن میں اور بھی بے شمار مشکلات حائل تھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ایک آئین کے نیچے جمع کرنا اور اتنے بڑے ملکی ڈھانچے کو آپس میں مربوط رکھنا ایک بہت بڑا چیلیں تھا آج جس جگہ پر پاکستان کھڑا ہے اس جگہ پر اس مقام پر پہنچنے کے لیے پاکستان نے لاکھوں فرزندان کی قربانیاں دی ہیں اور ایک عظیم داستان رکم کی ہے ان دیواروں پر لگی یہ تصاویر اس بات کی گواہ ہے کہ آج یہ چمن جس طرح سے لہرا رہا ہے اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے مگر منزل ابھی بہت دور ہے ابھی بڑا سفر تیہ کرنا باقی ہے جس خواب کو دیکھ کر اس ملک کو حصل کرنے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا گیا تھا اس خواب کی تعبیر ابھی باقی ہے یہ سبز ہلالی پرچم اس بات کا گواہ ہے کہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے منزل کی جانب بڑھتے رہنا بھی کوئی جہاد سے کام نہیں ہوتا اس کے لیے محنت لگن مسمم ارادہ اور ہر طرح کے طفان اور موسم کا مقابلہ کرنے کی جورت اور حمد درکار ہوتی ہے ترقی کی جانب پاکستان کا سفر آج بھی جانی اور ساری ہے اس کی صورت بارڈر پہ کھڑا ایک فوجی جوان بھی ہو سکتا ہے اس کی صورت کسی ادارے میں پولیس کا جوان بھی ہو سکتا ہے اس کی صورت کسی ادارے میں کوئی استاد ہو سکتا ہے اس کی صورت کسی بزار میں ایک اماندار تاجر ہو سکتا ہے اس کی صورت ہواتین کا مصبت کردار ہو سکتا ہے بطور اچھی ماں بطور اچھی بیوی بطور اچھی بہن اور بطور ایک سوسائیٹی کا کامیاب فرد ہواتین کا کردار بھی ملکی ترقی کے لیے ہو سکتا ہے جیسا کہ اب تصویر میں میجر صاحب کی بیگم صاحبہ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ہمیشہ میجر صاحب کا ان کے مشن میں ان کی جاب میں ان کی لائف میں برپور ساتھ دیا بطور بورے ہانہ داری کے ایک ہاتھ تو ان کے طور پر بھی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہی جمعی رہی اور ان کے بچوں کی تربیت پر بھی ہمیشہ حاصل توجہ دیتی رہی اور یہی میجر عزیز بٹی کے عظم حوصلے اور ان کے مصمم ارادے اور ان کی کامیابی راز تھا اس مقام پر حاضری دینے کی حاش تو بلکل بجاہ طور پر بچپن سے ہی تھی مگر اس کے ساتھ یہ شعور حاصل کرنا بھی مقصود تھا کہ اس قومی ہیرو کے بارے میں مزید یہ جانا جائے کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ان کی دل آویز انفرادیت کیسے نمائی ہوئی وہ کیا سوچتے تھے کیسے سوچتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے اور ان کے سوٹسز کیا تھے ان کا اندازے گفتگو کیسا تھا ان کا ترزے زندگی کیا تھا مذہب وطن اور آزادی کے بارے میں ان کے حیالات کیا تھے اور وہ کن چیزوں سے نفرت اور کن باتوں سے محبت کیا کرتے تھے ناظرین یہ بات مجھے بڑی زیادہ حیران کرتی ہے اور میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا بھی ہوں کہ جس بھی قومی ہیرو کے گھر پر میں نے جاں کے حاضری دی ہے چاہے وہ علامہ اقبال ہوں چاہے وہ میجر راجہ عزیز بٹی شہید ہوں ان گھروں میں اسلامی رنگ بہت زیادہ نمائی دکھائی دیتا ہے گھر کا ترزے رہن سین اپنی ثقافت اپنی تحزیب کے بلکل مطابق دکھائی دیتا ہے مگر ہمارا ترزے زندگی ان کے بلکل برعکس نظر آتا ہے ہم دوسری ثقافتوں کے پیچھے دوسری تحزیبوں کے پیچھے پاگل نظر آتے ہیں جبکہ ہمارے قومی ہیروز اپنے اسلاف کی اپنے بڑوں کی مطابق اور ان کے بلکل ہی تابع رہ کر زندگی گزارتے ہمیں نظر آتے ہیں انہوں کی شخصیات میں بڑوں کا سپن نظر آتا ہے اس مقام کے ویزرڈ کے دوران مجھے جو عجیب بات محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ اس قدرتی ماحول میں پرورش پانے والے بڑھنے والے آنکھیں کھولنے والے نوجوان کے دل و دماغ پر ضرور مصبت اثرات مرتب ہوتے ہوں گے کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے قدرتی ماحول میں کوئی بندہ آنکھ کھولے اور اس میں غصت قلب جفا کشی محنت اور نفاست نہ ہو یہ تو بالکل ہی ناممکن ہوگا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اور اس میں حسن نظم نفاست یقینی طور پر قوت وجدان کو ضرور فروغ دیتا ہے ایک طرف تو یہ سوچا رہی تھی کہ اس گھر میں کتنا سکون ہے اس کی دیواروں سے کتنی ہی تھنڈی چھاؤ آتی ہے اس کی ہواوں میں کتنی مہک ہے اس کا آرام کتنا چین دینے والا ہے مگر دوسری طرف کفار کی ظالم فوج سے برپور میدان کارزار کا بھی ذہن میں حیال آتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی اسلام کی عزت و عبرو کی حرمت کی حفاظت کرنے والے جوان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوں گے جبکہ دوسری طرف کفار اس خدادات مملکت کو تیس نیس کرنے کا برا ارادہ لے کر بار بار حملہ آور ہوتے ہوں گے برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح اور چمکاتی ہیں اس موتی کو سورج کی کرن میجر عزیز بٹی صاحب کے انسٹرکٹر جو ان کے بارے میں الفاظ فرماتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ہمیں عزیز سے اس سے کام کی توقع نہیں تھی وہ ہر میدان میں سر فہرست تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وطن عزیز پر حملہ ہو اور عزیز اس کے صفحے اول کے مخافظوں میں نہ ہوتا ہمیں یقین تھا کہ عزیز جس محاذ پر بھی ہوا جنگی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرے گا یہ الفاظ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شعبہ تاریخ کے سربراہ ڈاکٹر خواجہ عبدالحائی نے سترہ دسمبر انیس سو پینسٹ کو کاکول میں ایک ملاقات میں کہے کاکول سٹاف میں وہ سب سے پرانے لیکچرار تھے میجر عزیز بٹی صاحب کو تاریخ کے مضمون سے حاسی دلچسپی تھی وہ تاریخی واقعات کے پسے مظر میں جانے کا حاسہ شوک رکھتے تھے اور کون کیوں اور کیسے کے سوالات کون کیوں اور کیسے کے سوالات حل کرنے میں ان کی اکثر حاسی دلچسپی ہوا کرتی تھی میجر صاحب غیر معمولی صلائدوں کے مالک تھے ذہانت بھی کمال کی تھی اس بات کا اندازہ ان کے لیکچرز سے پہو بھی لگا جا سکتا ہے جو ہر کریڈٹ کو اکثر دینے ہوتے تھے لیکچر کا موضوع صرف دو منٹ پہلے ایک کاغلز پر لکھ دیا جاتا تھا مقرر کو اس موضوع پر دس منٹ بولنا ہوتا تھا ایسا ہی ایک موقع تھا بٹی صاحب سٹیج پر آئے اور حاضرین سے یوں ہتاب کیا حضرات مجھے آج جس موضوع پر تقریر کرنی ہے وہ ہے بادل کیا موضوع تھا لوگ بچینی سے اپنی نشستو پر پہلو بدلنے لگے کہ اس موضوع پر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے مگر جب انہوں نے لیکچر شروع کیا تو بادل پیدا ہونے کے اسباب بادلوں کی قسمیں اور ان کی مختلف تیہوں کے اثرات اس شرح اور ربط سے بیان کیے کہ سب حیران رہ گئے میجر صاحب کو پاکستان سے بھی لازوال محبت تھی وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن پاکستان کی گستہ ہی انہیں کبھی بھی گوارہ نہ تھی کبھی لحاظ نہ کرتے جب بھی وہ وطن عزیز کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات کرنے کی کوشش کرتا ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس وطن پاکستان کو دن دگنی رات چھگنی ترقی عطا ہو اور اس کے باسیوں کی ہمیشہ حفاظت وطن کو عطا ہوں تا کہ یہ وطن اپنی وہ منزل اپنا وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو